اسی طرح ایک اور پہلو بھی سامنے رہے جس پر ہم نے بارہا توجہ کی اور کرانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب امت اپنے فریضے کو انجام دینا چھوڑے گی تو عذاب آئیں گے دعائیں ہوں گی دعائیں قبول نہیں ہوں گی چنانچہ معروف احادیث ہیں ابو دعو شریف میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رواید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے عامال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب آ جائے گا اصلاح کا عمل ختم ہو جائے منکرات کو روکنے کی بات چھوڑ دی جائے ظالم کا ہاتھ روکنے کی بات چھوڑ دی جائے ایک اور حدیث میں آتا ہے اُن صرحہ کا ظالم او مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم یا رسول اللہ علیہ السلام مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی مدد کیا ہے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے جب یہ ہوگا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور اللہ کا عذاب آئے گا دوسرے حقیث میں اور وضعات آتی ہے جو کہ جامع ترمیزی میں ہے حدد حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے لازماً اللہ کی قسم لازماً تم نیکی کا حکم دوگے بدی سے روکو گے عمر بالمعروف نہیں اندین منکر یہ کسی ایک دو افراد یا جماعتوں کا کام نہیں پوری امت کا کام اور اجتماعی ذمہ داری و فریضہ ہے تم لازماً نیکی کا حکم دوگے لازماً بدی سے روکو گے اگر تم نے یہ نہ کیا تو اندیش ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ ہے اس سنادر میں جو ہم پر کیفیات ہیں پھر ایک ہے ہماری معیشت کی تباہی کا معاملہ بربادی سر پر کھڑی ہے اور ہم سب اچھی طرح ان حالات سے واقف ہیں مگر اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو گناہوں میں مبتلا ہیں اجتماعی طوبت جرائی میں مبتلا ہیں امت والی ذمہ داری کو ہم نے چھوڑا اور یہ مملکت خدادال جس کو ہم نے اللہ تعالی کے نام پر مانگا جہاں اللہ کا دین ہم نے نافذ نہیں کی جہاں اللہ کا دیکھنے کی